یہ میرا پیغام پاکستان کے ان جوانوں کے نام جو اس وطن کی خاتی سے پید ہوئے ہیں یہ میرا پیغام ان باپوں کے نام جو اپنے جوان بیٹوں کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں یہ میرا پیغام ان ماں کے نام جو اپنے جوان بیٹوں کو اس وطن کے لئے قربان کرتے ہیں یہ میرا پیغام ان بہنوں کے نام جو اپنے ایک بھائی ہیں اپنے دست دستانوں کو قربان کرتے ہیں یہ میرا پیغام پاکستان اللہ یہ میرا پیغام اسپائیڈینز کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے والے سیئے کرنے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشت صدر زیبکار حاضرین علموں میں میں آج جہاں کوئی جوشک کتابت بکھانے نہیں آیا اور نہ ہی میں لفظوں کا حیر پھر کرنے آیا میں ان شخصیات کو لفظوں کا حیر پھر کیا بکھا سکتا ہوں جن کے دست و بازوں بیکار پتھوں کو تراشتے ہیں اور شاہکار دانا دیکھیں بلکہ میں اپنے ان نوجوانوں تک اپنے جذبات کی منتقل کرنے کے لئے آیا ہوں جن جذبات کی تفصیل مجھے آج سے چار سال پہلے اس ادارے ان شخصیات اور اس مسلم نے سکھائی وہ پرواز جو مجھے سکھائی گئی جسے کہا جاتا ہے نزو کے سوز پیدا کر نعش کے سال پیدا کر جو ہمت ہو تو پہلے بوت پرواز پیدا کر نیا جذبات نئی ہمت نیا انداز پیدا کر جو زمانے بھر سے بیگانہ ہو وہ انداز پیدا کر اور حصول مغربی تجھ کو یہاں پر بات کر دے گا وہ اپنے آئینے میں مشرقی اجاز پیدا کر سبیلہ بھر قائد ایک منشی عبد الرحمان اپنی کتاب کیدار قائد عظم کے اندر لکھتے ہیں کہ قائد ایک باری ایک تقریب سے واپسی پر تھکان کی وجہ سے ایک جگہ رکھتے ہیں اور چائے بھی دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بچہ وہ مشکل نو سال اپنے پھٹے پرانے لباس ہیں پاکستان کے نعرے لگاتا ہے پاکستان زندہ باد لے کر رہے گے پاکستان قائد اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم پاکستان کے نعرے لگاتے ہو لے کر رہیں گے پاکستان تمہیں معلوم ہے یہ پاکستان چیز کیا ہے وہ بچہ کہتا ہے مجھے یہ تو نہیں معلوم مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جہاں پر ہندو ہوں وہاں پر ہندو کی حکومت اور جہاں پر مسلمان ہوں وہاں پر مسلمان کی حکومت تو پھر میں آج یہ کہنے پہ حق بجانے بھوں کہ یہ جمہور ہمارے رہے تو مبلوگ الحال مگر عزم مسمم سے مالا مال نہ ماضی پہ شرمیتہ نہ کوئی شکایت حال سیاد کے روز روز نت نہیں چار نہ ہوئے کبھی شکار زبال اس سامنے تھا پرچم ستارہ و حلال رہ درے ترقی و تمال ستر علیہ و تار مگر علمیہ علمیہ میرے نوجوان نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہوتی میں ان سے کہتا ہوں کہ جا کر پوچھئے ان باپوں سے کہ آزادی کیا ہوتی ہے جو اپنے شہیز بیٹوں کے جنازوں کو کندہ دینے میں فقر محسوس کرتے ہیں کہ صد شکر ہمارا بیٹا آج شہادت پا گیا جا کر پوچھئے ان ماں سے کہ آزادی کیا ہوتی ہے جو اپنے جوان بیٹوں کے سروں پر کپن بان کر یہ کہتی ہیں کہ بیٹا دشمن سے نہ ڈرنا نہ مالِ غنیمت کا لالت ہو نہ کشور کشائی کی دنہ ہو کہ اگر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں جا کر پوچھئے ان بہنوں سے کہ آزادی کیا ہوتی ہے جو اس وطن کی خاتل اپنا ایک بھائی تو کیا اپنے دست بھائیوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور جا کر پوچھئے ان شہیدوں سے کہ آزادی کیا ہوتی ہے جو اپنے جسم سے بیٹھے لہو لہو کے ایک ایک کترے کترے کی ایک سرگی سے دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہم عشق کرتے ہیں اس وطن سے صدیالی وقال کون سا عشق وہ عشق جو میں کرتا ہوں وہ عشق جو آپ کرتے ہیں وہ عشق جو اس ایوان میں بیٹا ہر دوسرا شخص کرتا ہے وہ کون سا عشق ہے وہ عشق جو بے خطر پودھ بڑا آتشے نمرود میں عشق تیرے پنجر بھی رہا سجدہ محبود میں عشق عشق چلتا ہے دہتے ہوئے انگا رہتے عشق خودموت رکم کرتا ہے تلوار رہتے علیہ اس عشق کی آگ میں نمرود جلس جاتے ہیں خواہت ہو جاتے ہیں جو عشق سے تکراتے ہیں خواہت ہو تو پھر میں اپنے جوانہ سے آج یہ کہتا ہوں کہ یہ آدھ یہ چہرے زونہ مکمل انہیں سے شہر کو کامل بنایا جائے یہیں لہو سے شرارے اگائے جائیں گے یہیں پہ راکھ کو زندہ چلایا جائے کیونکہ تم جو دیکھو اگر تو تمہاری نگاہوں کی گرنوں سے سورج بھی پگھلنے رہے تم چلو تا سہی تم بڑھو تا سہی میری دھردی کے منظر بدل جائیں گے ہم سکر ساتھیوں بے خبر ساتھیوں تم مسیحہ ہو تم تو رگے جاہو تم محمد علی تم لیا قطل تم ہو قائد تم ہی تو نگے با ہو تو پھر یزیدیت کو بتاؤ کہ ہے تیار تھڑی حسینیت یہاں ایک آر تربلا کے لئے اور اے میرے وطن تیرے بیٹے بیٹیاں سلامت ہیں اے میرے وطن تیرے بیٹے بیٹیاں بی سلامت ہیں کریں گے جان بی حاضر تیاری بقا کے لئے کیونکہ اللہ اللہ ہمارے تشف ناو خونی بلبلے آندیا تفاان تلات 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 کنگور ایوان شاہی تلات 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 تلات